اور کوٹاں میں نوراتر کی دھوم ہے اور زلے کے جنگل کے بیچ میں ستھت ہے پراشین بھڑکیا ماتا مندر جہاں پر شدھانوں کو سلاب امرڑا ہے درگا مراستہ ہے نہ پینے کے پانی کی ویوستہ ہے اور نہ ہی بجلی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماتا کی پرتیش شدھانوں کے اٹوٹ آستہ یہاں پر دیکھی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک برہمن پریوار کی چوتھی پیڑ ہی ہم مندر کی سیوہ کر رہی ہے ویسے تو بھڑکیا ماتا بھیل سماج کی کلدیوی ہیں لیکن ماتا کے دربار میں جو بھی شدھانوں آتا ہے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے کوٹا کے نزدیک امید گنج سے قریب یہ جنگل اور اس جنگل کے بیچ میں اتیاسی اور آستہ کا بڑا کیدر بھڑکیا ماتا کا مندر جو بھیل سماج کی کلدیوی کہیں جاتی ہے لیکن لگتار یہاں پر جنگل کے بیچ میں سے جو ہے شدھانوں کوچھتے ہیں اور اپنی برات مانگتے ہیں منت مانگتے ہیں اور جو ملو کامنا یہاں سے کام کی جاتی ہے وہ ملو کامنا پوری ہوتی ہے مندر کے سیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ماتا کا مندر ہے وہ پراچین مندر ہے جو بھڑکیا ماتا کا اس مندر کی جو خاص بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب چور لگتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بیٹا ہے یہاں پر بھی شکار بھی بنی گئے شکار بھی بنی گئے ہے مہاراجر کے مست میں یہاں پر کائم پر شکار کے لیے راجہ یہاں آیا کرتے تھے اس طرح کی بھی جو ہے انتیاس میں جھک رہے لیکن جو مندر ہے بھڑکیاں ماتا کا اس مندر کی جو خاص بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو چور یہاں پر صرف ہو کر گجرتے تھے تو ماتا کے چڑڑوں میں جس طرح سے وہ حاجری لگاتے تھے اس طرح سے وہ جو ہے اپنی منو کامنات مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں کے نشان آج بھی یہاں پر سیکڑوں سال بعد بھی موجود ہیں یہ جو نشانیں چٹانوں کے بیچ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح کے نشانیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھٹنوں کے نشانیں وہ جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے ماتا کے دربار میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد میں ماتا سے پراتھنا کرتے تھے وہ تمام چیزوں کا ذکر یہاں کے لوگ بتاتے ہیں جو یہاں کی سیوہ پوجا کر رہے ہیں آپ کے پلدیوی یہ ہے آپ لوگ کب سے آ رہے ہیں یہاں پر کیا سنائے آپ نے بجرگو سے قریب میں دس بارہ سال کا تھا جب سے میں یہاں رہا ہوں ہم بیلوں کے ہیں اور جب سے ہمارے آگلہ بڑے کےتے آ رہے ہیں کہ یہاں جو بھی چور آتے تھے گھٹیاں ٹیکتے تھے تو آپ نے یہ گھٹیاں کا نشانتے دیکھا ہوں اور کہتے ہیں یہاں نیچے ناگ دیوتا کا اسنان دے اور یہ بیلوں کی ماتارانی ہے کل دے بھی ہے ہماری بیلوں کی قریب ہمارے دس پانچ گاؤں یہاں ہر بینہ پھندرہ دن میں بلیدان چڑھاتے تھے اب کوئی راستہ نہیں ہے پانی کی کوئی سمجھیا ہے راستے کی سمجھیا ہے جات میں رک جائے تو لائٹ کی سمجھیا ہے تو آج کل کوئی سنائے تو ہوتی نہیں ہے اس لیے کوئی بھی مطبعانے میں بہت دکھت ہوتی ہے یہ پرانچین مندیر ہیں قریب 4-5 سال پرانہ ریہ سے کھلیں اور بہت ہی شد مندیر ہیں یہاں پر جو بھی من سے جو بھی آپ نے مانگ مانگی وہ پوری ہوتی ہے کئی لوگوں کی گمبیر بیماریوں کا یہاں پر علاج ہوا ہے یہاں پر سب سے بڑی سمجھیا ہے یہ راستہ اور پانی کی آنے کے لئے راستہ بھی نہیں ہے بارش کے سمجھے ہم جب آتے ہیں پیروں میں کانٹے لگ جاتے ہیں ابھی بارش میں پچھلے مہینے بھائی صاحب کے پیر میں ایک کاج گھش گیا تو قریب قریب ڈیڑھ مہینے تک آئی نہیں سکتے ہیں تو سب سے مہین مددہ یہ ہی ہے یہاں پر راستہ اور پانی کی ویوستہ ہو جائے ہم لوگوں نے دو تین بار ہم کل اپنا دیوی کے پاس یہاں کی جو ویدائک ہیں وہاں پر بھی گئے ان کو ہم نے اپلیکیشن بھی دی لیکن کسی طرح کیا کوئی سنوائی نہیں ہوئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنے سردالو یہاں پر آ رہے ہیں نوراترہ میں اور قریب قریب ہر ابھی بار تو یہاں پر سردالو آتے ہیں اور یہی سمجھیاں ہیں اگر یہاں پر کوئی کسی طرح کا بہت جن بندارہ بھی کرے تو پانی کی ویوستہ نہیں ہے سب سے بڑی سمجھیاں ہیں لیکن آسطہ جو ہے اٹھوٹ آسطہ ہے پرکتی کے بیچ میں یہ مندیر رسکتے ہیں آپ بھی اکثر آتے ہیں میں تو ہر سنڈے کو آتا ہوں یہاں پر یہاں پر ماتا جی منزل میں جو سویدہوں کی جو ہمارا کو جرت ہے وہ مین تو رسکتے کی ہے لائٹ کی ہے پانی کی ہے ہم تو پشلسن سے سرکار سے یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری آسطہ بھیلوں کی آسطہ جو بھیل ان کی کوئی دیوی ان کی آسطہ کو آدھر کرتے ہوئے ان کا رسکتہ بنایا جائے اور پانی اور بلدگی رسکتے کی جائے یہاں آکے بہت اچھا لگتا ہے سکر لگتا ہے اور ابھی تک مطلب سکر لگتا ہے میں نے کہا کہ سالے وڑی آنکھیں پہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سچی اور دہیا ہے بس یہی پہ یہ دکت ہے کہ ہمیں رسکتہ مل جائے اور پانی کی مل جائے قریب قریب پوری پبلک جو یہاں آتی ہے پریشان رہتی ہے آنے سے بہت دکت آتی ہے جانے میں دروں بہت اچھا لگتا ہے وہ نیو پہرائے رسکتہ ہوں وہ سہیت ہوئی تک روب آئیتا ہے راستے کی جو سمسٹیا ہے وہ ہے ماتا جی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے بہت پراتین مندیر ہے گہری آتا ہے ماتا جی کے مندیر کے پرٹی بہت دکت ہے آتے جیس میں پریشان ہو جاتے ہیں جہاں ہوں کرنے لگ جاتے ہیں تو روڑ بن جاؤ تو بڑی آئی چنے ماتا شیری کے درسان بھی سب لوگ پاؤو آتھانے کی بھی سب اٹھا ہوئے آپ کب سے آ رہے ہیں کناڑ کی بھی ہوئے اپنے کو تو آتے ہیں جنے اور بھی تیس سال تو جائے ہوگا کیسا لگتا ہے پرکتی کی بیچ میں یہ ہے وہ اچھا لگتا ہے وہ اچھا بندی رہی ہے اور یہاں پہ کیا سبھی کچھ ہے پوری ہوتی ہے تو سوڑی رستے کی دکت ہے جو صحیح ہونا چاہی رستہ بننا چاہی پانی کی بھی ورسطہ نہیں ہے تو ماتا کے مندیر کے پرتی گہری آستر شردالوں کی ہے لیکن بنیادی سویدہ ہیں یہاں پر اب تک رکسیت نہیں ہو پائیے جن پرتی ندیوں سے کئی بار جو ہے یہاں کے شردالوں اور جو یہاں پر سیوا کرتے ہیں ان لوگوں نے کئی بار گوہار بھی لگائی تصویر آپ کو ایک بار سوڑی دکھا دیں سرکتی کی گھوٹ میں بسا ہوا یہ بھنٹیا ماتا کا بندیر اور بندیر کا اتیاز کے تاثر بھی ساماج کی کل بیوی جو ہے یہ بھنٹیا ماتا ہے لیکن انہیں ساماجوں کی گھوٹ بھی یہاں پر لگتا پہنچتے ہیں ماتا کے دربار میں حاجی لگاتے ہیں اور نوراترہ میں یہ خاص اس لئے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ نوراترہ میں لگتار یہاں پر ہر روز سردانوں کا تاتا لگتا ہے سویدھائیں جو ہے سویدھائیں جو ہے بجلی اور پالی کی بھی یہاں پر ویوستہ نہیں ہو پاری ہے کیونکہ جنگل کی بیچ میں یہ ماتا کا منزر ہے ماتا کے منزر میں آ کر شکی منو کامنا ہے پوری ہو رہی ہے امید کی جانی سے یہ کہ ماتا کے دربار میں جو ویوستہیں ہو رہی ہیں یا جو سویدھاؤں کی کمی ہو رہی ہیں وہ بھی جلد پوری ہو تاکہ یہاں پر سیلاب امرتا ہے اس سیلاب میں بہت زیادہ بڑوتری ہو سکے وٹا سے سیوگی حیمن جوشی کے ساتھ ٹھاکی رلی اینڈی ٹیوز موسیقی 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 موسیقی